ایلی اسگر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے گردن پہ تیب لگا تو چھے مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا آسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا پھر پانی تو گھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی کو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشہ اٹھایا تو امام حسین کرنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہوئی اب کمزور ہوئی اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پڑی آنکھیں نہیں کھلتی کہ ایسا جلوی خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا سر پہ دستار بالی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نعرہ لگاتے تو ہاتھ دو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کٹے اتنے کٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو سہی میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکتے بار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ دل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے اور امام علی مقام کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رہا تھا کرم ترین ویج سے تیم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آپ کی گردن کٹنے لگا تو کہنا نے کہ ٹھہر جا رب اسے ایک بات کر لی اور پھر بولے امام حسین کہنا نے کہ مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نراض تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجئی الہ رب کی رادیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سرکاٹ در دیکھنا گوھر کرنا سرکاٹ کے نیدے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبیداللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریب سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درست دینے والا جس نے تقریب سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جاؤ شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے وہ حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں وہ بھی برا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینے میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے جیت ماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا وہ آج بکرا ہے آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیرم ہو تو عبیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرم ہو اگر عبیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی بولیں بول کے بتائیں تو پھر یزید نے عبیت اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ سبسکرائب